نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم ناظرین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج میں نے جو آیت کریمہ لاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا محبوب تم فرماو کوئی عجر نہیں مانتا مگر تم میرے اہل بیت سے محبت کرو تو اللہ تعالی نے یہ ہمیں ارشاد فرمایا اہل بیت سے تم محبت کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی میرے اہل بیت سے محبت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اہل بیس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا جس نے اللہ کو راضی کیا اس نے کامیابی پائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسے محبت فرماتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کس سے محبت فرماتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علیہ وسلم سے محبت فرماتا انداز گفتگو میں کسی کو بھی سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حضور سے مشابت رکھنے والا نہیں دیکھا یعنی اما سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز بیان تھا گفتگو کرنے کا انداز تھا وہ سب سے زیادہ افضل تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے زہرہ کا چلنا ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور چل رہے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے گفتگو فرماتے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمارہے ہیں آپ کا چلنا حضور کے چلنے جیسا تھا اور آپ جو اہل بیت کے بارے میں اما سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارے میں جو خطا کی باتیں کر رہے ہیں کہ نوز اللہ اما سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نظر نہیں آرہی کہ جو سیدہ فاطمہ تظہرہ سے فرمایا بے شک اللہ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے اس چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا اور جس نے سیدہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف ویٹ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے تو ناظرین اب یقیناً جو یہ الفاظ کہے گئے ہیں ان سے سیدہ صلی اللہ علیہ کو تقلیف پہنچی ہوگی اور سیدہ کو تقلیف پہنچی ہے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلیف پہنچی ہوگی اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلیف پہنچی ہے اور حاکم کے نزدی کی حدیث امام مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے حدیث سنویں حضرت جعبر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ اشیاد فرمایا آپ فرما رہے تھے کہ جس نے ہم اہل بیت کے ساتھ بغز رکھا روز قیامت اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا میں نے از کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ روزہ رکھیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ روزہ رکھیں اور نماز بھی پڑھیں اس کے باوجود دشمن اہل بیت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو رد فرما کر اسے یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا وہ چاہے کتنے روزے رکھیں نمازیں پڑھیں حج کریں کچھ بھی کریں لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حشر یہودیوں اور نصریانیوں کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبہ ہیں سیدہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے باغ جنت کے حبیر مدھخان اہل بیت تم کو مزدان آر کا ہے دشمنان اہل بیت اور آگوش نبوت کی پلی سیدہ زہرہ بستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلی سیدہ زہرہ سردار بہشتوں کے تیرے شبر و شبیر شوہر ہے تیرے مولا علی سیدہ زہرہ اور سرطاب قدم صورت احمد کا نمونہ ہے نور کے سانچے میں ڈھلی سیدہ زہرہ ہے نور کے سانچے میں ڈھلی سیدہ زہرہ ہے نور کے سانچے میں ڈھلی سیدہ زہرہ اور اس بزم کے سامے ہے سبی نور کے پیہ کر حسنین نبی مولا علی سیدہ زہرہ اور اس بات سے نسبت تیرے قدموں سے جڑی ہے ہورونے وہ چہروں پہ ملی سیدہ زہرہ ہورونے وہ چہروں پہ ملی سیدہ زہرہ ہورونے وہ چہروں پہ ملی سیدہ زہرہ و آخر دعوانہ الحمدللہ موسیقی